میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی توشتی بدلتی جیون شہلی اور بھاگم بھاگ لائف اسٹائل میں خود کو سوست رکھنا میں کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بن گیا کرونا سنکٹ کے بعد تو سوست ہر شخص کی پراتمکتاؤں میں شامل ہو گیا خود کو منٹلی اور فشکلی فٹ رکھنا بہت ضروری ہے لوگ اس کو لے کر جاگ رکھی ہیں لیکن شریر کا سب سے اہم حصہ کڈنی کو ہیلڈی رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی لائف اسٹائل آپ کی کڈنی پر اثر کتنا ڈال رہی ہے ایسے میں آج ہم سہت نامہ میں کڈنی سے جڑی بیماری اور اس کے بچاؤں کے بارے باتچیت کریں گے جانیں گے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں رینیل کیئر سینٹر کے اپنے دیشک ڈاکٹر آشیش ہارڈیا انتا سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر آشیش آپ کا بہت بہت سواگت ہمارے خاص شو سہت نامہ میں ڈاکٹر آشیش سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کڈنی یا گردہ یہ ہمارے شریر کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے مہتپون ہے اور ہمارے شریر میں یہ کس طرح کی بھومکہ نباتا ہے بہت سارے کام ہماری شریر کے اندر کرتا ہے جس میں پہلے تو پونٹا ہوتا ہے اس کا ویسٹ پروڈکٹ کو نکانلا جس کو نائیڈوجنٹ پیس بھی کہا جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بلڈ کو کیوریفائی کرتا ہے ویسٹ پروڈکٹ بناتا ہے الیکٹرولائیڈ کو بیلنس کرتا ہے ہماری بوڈی کے اندر فلوئیڈ کو بیلنس کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ہارمونز کی بھی گروت کرتا ہے ہارمونز کو بھی بناتا ہے جو الگ الگ کاریوں میں مہدکون رول پلے کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ویسٹ پروڈکٹ کو بنانے اور نکالنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ کام کرتا ہے یہ بلڈ پرشیر کو ریڈولیٹ کرنا تو یہ کچھ کام تھے وہ کڈنی ہماری بوڈی میں کرتی ہے ڈاکٹر آشیش میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کڈنی میں مکھی طور پر کتنی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کے شروعاتی لکشنوں کو اگر جاننا چاہیں تو کیسے ایک عام انسان کو پتا چلے گا کہ شروعاتی لکشنوں کے آ رہے ہیں شریعت میں دیکھیں سر اگر ہم کڈنی کی بات کریں تو کڈنی میں بہت سی بیماریاں ہیں ایک نومل لینگویج عام بھاشا میں کہوں تو کڈنی سٹون جو مکھ طور پر عام لوگوں میں دیکھا جاتا ہے اور اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ اچیوٹ کڈنی ڈیزیز اور کرونک کڈنی ڈیزیز ان دو میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اچیوٹ کڈنی ڈیزیز کا مطلب کی کچھ سمیں کے لیے اگر کڈنی میں بیماری ہوئی ہے تو ہم اس کو کٹیگری میں رکھیں گے اچیوٹ کڈنی ڈیزیز میں اگر وہی بیماری یا وہی جو حام ہمیں جو پہنچ رہا ہے ہماری کڈنی کو پہنچ رہا ہے وہ لمبے سمیں تک تین مہینے مہینے سے زیادہ تو ہم اس کو کرونک کڈنی ڈیزیز میں رکھتے ہیں اور کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہوتا ہے وہی ایک گھاتک بیماری ہوتی ہے جو ہماری کڈنی کو این سیٹ پروڈکٹ پہ خڑی کر دیتی ایک سکار اور اس کو اگر ہم پولیفریت اور ہم گہرائی سے سمجھے تو کڈنی کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ پانچ سٹیجز میں ہم اس کو نا پر سکتے ہیں یا نا پر جاتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے کڈنی کتنی ہیلڈی ہے جی نا پر ملی تو پانچ سٹیجز مطلب سٹیج وان سٹیج تو سٹیج ری سٹیج فور اور آخری میں کڈنی فیلیر یا سٹیج پائی اس کو کہا جاتا ہے تو پہلی کی تین سٹیجز ہوتے ہیں وہ ہم ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس کو ہم آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں مطلب بہت طریقے سے لیکن اگر ہم سٹیج میں پہنچ گئے ہیں تو ہمیں ڈالیسز یا کٹنی پرسی روپن کی ضرورت پڑتی ہے جی سر تو جیسے اس کی اگر کوئی بیماری کے لیکشنٹ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو اس کی اگر پشتی ہو آپ نے کریا اس کیڈنی شروع پر بہت ایک اچھا کوششن آپ نے کریا اس کیڈنی شروع پر سر دیکھیں پہلے تو ہمیں ایکٹی پوسنٹ اگر ہمیں بات کروں پوپلیشن کی تو ایٹی پوسنٹ پیشنٹ انہیں تو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کیڈنی کی پروبلم ہے کیونکہ جس پرکار سکتی کارسیلوما کی بات بھی کریں ہم جب ڈائیگنوز ہوتا ہے کارسیلوما تو ہم بہت لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں ایسا نومل پیشنٹ یا میکزیمم پیشنٹ میں دیکھا جاتا ہے تو اسی پرکار کیڈنی میں بھی شروع کی لکشن زیادہ دیکھتے نہیں کارسیلوما یا آپ لمبے سمیے سکتے ہوئے ہیں تو اس کا ایک ریلیشن ہوتا ہے کی آپ کیڈنی فنکشن کرائیں اپنا یورین کا ٹیسٹ کرائیں دوسرا دوسرا فنکشن ہے کہ اگر آپ کی یورین کے اندر جھاگ بن رہا ہے یا فیز بن رہا ہے تو ہم اسے کہتے کرانا چاہیے اگر آپ یورین میں کرسٹل آرہے ہیں خون آرہ ہے تو آپ کو یورین ٹیسٹ کرانا چاہیے اگر اس کے علاوہ بھی یورین بہت زیادہ آرہا یا ریپیٹی ٹیلی آرہا تو آپ کو یورین ٹیسٹ کرانا چاہیے یا کم آرہا ہے تو ہم ٹیسٹ فیکٹر ہے کیڈنی ڈیزیز کا سب سے زیادہ رس فیکٹر ہوتا ہے ڈیابیٹیز اور ہائیپر ٹیسٹ یہ دو پیشنٹ ایسے پیشنٹ جو بہت ہوتے میں ہوتے ہیں کہ آپ کو آگے چل کے آرہ کیڈنی ڈیزیز ہو سکتی ہے بہت سے لوگ ہیں جو جنگو ہائیپر ٹیسٹ ہے سالوں سے چل رہے ہیں بہت سے پیشنٹ ہے جو ڈیابیٹیز سے جوج رہے ہیں وہ بھی لیکن وہ ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں اور ڈیزیز یا ان کی جو کیڈنی ڈیمیجنگ ہے وہ پروسیس میں بڑھتی جا رہی ہے اس کا ایک سیدھا سا اگر بلڈ پریشور ہے وہ 130 by 80 70 سے زیادہ بڑھا ہوا ہے normal patient کے اندر normal ڈیلٹ میں بات کروں تو ایک hypertension میں آتے ہیں تو جتنا pressure آپ کی وینز میں ہوگا اسی وہ ہی وینز آپ کی کیڈنی کیونکہ کیڈنی میں کا کام جو ہوتا ہے وہ بیس پروڈک کو چھاننے کا ایک چھنی ہے سوکس میں چھنی جس کو کہا جاتا ہے اگر ہم اس میں اگر pressure سے کسی کا فلو بڑھائیں گے تو آپ کی completely ڈیامیج ہونے لگ جائے تو دو risk factor ہم نے جیسا بتا ہے ان کو ہمیشہ ہر مہینے ہر دوسرے تیسرے مہینے میں کیڈنی فنکشن ٹیسٹ کرانے چاہیے کیڈنی فنکشن ٹیسٹ کی میں بات کروں تو یورین روٹین ایگزامینیشن ہوتی ہے جنرل روٹین ایگزامینیشن ہوتی ہے وہ اس میں کریاتینین اور یوریا وغیرہ پروٹین وغیرہ بلڈ وغیرہ اسے نہ پا جا سکتا ہے ملکم میں یہی سمجھنا چاہ رہو کیونکہ آپ نے کہا کہ قریب 80% لوگ جو ہوتے ہیں 80% لوگ جو ہوتے ہیں جن کو جانکاری نہیں ہوتی اور جب اکھر آخری سٹیج پہ پہنچتے ہیں تب اس بیماری بارے میں پتا چلتا ہے تو کڈنی کی بیماری کو لے کر ہمیں کتنا زیادہ گمپیر ہونے کی ضرورت ہے اور اگر سامانی طور پر بھارت کی بات کرے تو کڈنی سمجھد بیماری گراف کی ستی کس طرح سے یہاں پر نظر آتی ہے تو ان کو جاکرک ہو جانا چاہیے اس دشا میں ان کو کس طریقے سے اس کو مہتو دینا چاہیے کہ اس سے بھی کچھ سمجھ سکتی بلکل دیکھیں سر ڈیو ایچ او نے جو پانچ گھاتک بیماریاں ہیں جن کو یوشوالی پیلیٹیو کیر میں رکھتے ہیں اس میں سے ایک کڈنی بھی ہے جس کو ہم سی کے ڈی کہا جاتا ہے اور نیفل لوجیکل دیپارٹمنٹ آف انڈیا جنہوں شود ہرمیشہ کرتی ہوئی آرہی تو 2000 سوری 1990 سے جو ہمارا آکڑا تھا جس میں ڈیت موٹالیٹی جس کو کہتے ہیں کڈنی سے ہونے مردیویں کا در پچاس ہزار تھا جو 2017 میں آتے آتے قریب دو لاکھ کے آس پاس پہنچ گیا ہے تو مردیو در در ہے اور اس کی ہیل رکھنا کتنا ضروری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل جس حساب سے ہم لوگ ہماری ڈائیٹری ڈائیٹ پہ دھیان دیتے ہیں پانی پینے میں دھیان دیتے ہیں تو وہ چیز ہم نہیں پر پر پار رہے ہیں اور آلٹی میٹلی ہماری کڈنی کو دیمیج بیماری ہو کیوں رہی ہے تو دیکھیں اس کے بہت سے کارن پہلی چیز پہلا ہمارا پانی نہ پینا دوسرا ہوتا ہے پانی نہیں پیتے تو پانی نہیں بنے گا اور آلٹی میٹلی انفیکشن بنائے گا آ دوسرا اس کا کارن جو بہت مہت میری طرف سے لگتا ہے کہ ہم مطلب آسی ڈرگ جو بینہ پرسکرپشن سے ہم لے رہے ہیں کسی بھی اگر ہمیں ہلکا سب اکھار ہوا یا ہمیں کچھ پیل ہوا تو ہم سیدھے میڈیکل پہ جاتے ہیں کیمیس سے بولتا ہے کہ آپ کو میڈیسن اٹھا کے دی دی کیونک کڈی کڈی اگر کڈی میں باہر بار دباؤ بنای کمیکل ڈالیں ڈالیں ڈالے ڈالی ڈالی کھا ڈالی ہم ہم کھا کھا ہم ڈالی 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 ہم ڈالی کھا آج ڈالی ڈالی ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر دو گھنٹے کے بعد پھر ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو جو drugging ہو رہی ہے اور جو ڈوزنگ ہو رہی ہے وہ ultimately بنا رہی ہے ہماری kidney کو بیمار اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم اس کا ایک live example اگر میں لوں تو post covid complications جو ہماری دیش میں آئے ہیں just because کی اس دوران اس کال میں ہم نے ہم نے اتنی drugs لے لیے تھے اتنی ماترہ میں steroids لے لیے تھے اتنی ماترہ میں ہم نے الوپیتھے کے دوائیاں کا misuse کر لیا تھا اس میں کہ جب ہم ٹھیک تو ہو گئے اس سے پر long term میں long term میں ہماری kidney جو ہے وہ failure ہوتے چلے گئے اس بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو kidney patients تھے heart patients اور COPD کے patients تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی جو kidney کے patients تھے سب سے زیادہ mortality ان میں دیکھے گئے کیونکہ نہ تو ہم ڈرگز ان کو زیادہ دے پاتے تھے کیونکہ ان کی kidney اتنی افیکٹیو نہیں تھی کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر لیں تو سب سے مہتکون چیز تو مجھے ہی سمجھتا ہوں کی پہلا تو ڈی ہائیڈریشن ہو گیا فرسلی کہ آپ کو پانی زیادہ اب نہ پیا اور اس کے قرآن آپ کو stones develop ہو گئے infection develop ہو گئے اور kidney آپ کی بیمار ہو گئی دوسرا ہو گیا ہماری habits جو ہم کھا رہے ہیں جو ہم پی رہے ہیں ایک وہ ہو گیا تیسرا ہو گیا ہمارے supplements in the form of drugs herbal supplements کیوں نہ لے لی جائے ہم آج کل یہ ہی کرتے ہیں کہ کچھ بھی کسی بھی چیز کی deficiency ڈاکٹر نے بتائی ہے ہو چاہے نہ ہو ہم سیدھے ڈرگ لے رہے ہیں اور marketing کرنے والے تو market کر کے چلے جاتے کہ تیس کے بعد آپ کو سب سے ضرورت ہے اور آپ بھرپور نہیں لے پا رہے ہیں اور ہم وہ چیز لے رہے ہیں چوتھا ہوتا ہے ہم protein intake ہم اتنا نہیں لیتے لیکن پھر بھی ہم in the form of protein powder ڈرگ لے رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ہماری kidney کو خراب کر رہی ہے ہماری عادت ہے جو جینس میں ہے جو environment میں ہے وہ تو ٹھیک ہے infection ٹھیک ہے یہ manmade نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہوئے یہ چیز کر رہے ہیں تو گلتی اس میں ہماری ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنے kidney کو خراب کر رہے ہیں ملکل kidney بہت ضروری ہے مہتپورنگ ہے ڈاکٹر آشیش دیوی اہیلیا hospital and research center کی اس سے سنچال ہے یہ آپ کا renal care center بینہ ڈیالیسیس اور بینہ kidney transplant کی kidney کا علاج کرنے کے لئے مشہور ہیں لوگ پری ہے لوگ جانتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے renal care center کی پوری جانکاری ہماری درشکوں کے ساتھ ساجہ کریں تاکہ اگر ان کو kidney سے جڑی کچھ سمسیہ ہو وہ آنا چاہیں آپ کیاں تو کیسے پھر آئے ہیں ڈیوی اہلیا hospital کے انترگر دیوی اہلیا cancer hospital چلایا جا رہا ہے جو مجھے بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آج 2019 سے جو ہم نے یہ شروعات کری تھی اور ہمیں بہت بہترین result مل رہے ہیں سر اور دنیا بھر میں دیشی نے دنیا بھر میں بھی ہمیں پہچان مل رہی ہی ہماری یونیک treatment کے لئے یونیک treatment میں اس لئے کہوں گا کہ ہم regular treatment نہیں کر رہے ہیں regular treatment اگر ہم corona sorry cancer کی بات کرے اگر ہم cancer کی بات کرے تو regular treatment میں آتا ہے وہ ہی radiation وہ ہی chemotherapy وہ ہی operation تو اس کے ہمیں side effect بھی معلوم ہیں تو جو یونیک treatment ہم لوگ کر رہے ہیں اسی پرکاہ سے جب ہم نے kidney پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں سر اس کے پہلے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم یونیک treatment یہ کیسے ہے میں جانا جاؤں گا کہ electro homeopathy کیا ہے اگر اس کے ہم بات کریں یا اس کے بارے میں اس کے اس کو divide کریں اس کے words کو electro homeopathy electricity electro کا مطلب اس سے ہم relate کرتے ہیں electricity homeo homeo کا مطلب ہم سمجھیں گے homeostasis اور پیتھی جو اس کے ایک بیس ہے تو بجلی کی طرح کام کرنا اور آپ کی یومن باڈی کو ایک ایکو بیلم فارم میں لے آنا کچھ بھی انسان میں انشانی سریر میں باڈی میں اگر کچھ بھی ایکسز ہوتا ہے تو وہ بیماری بنتا ہے کم ہوتا ہے تو وہ بھی بیماری بنتا ہے لیکن اگر ہم بیلنس میں ہیں ایکو بیلم مینٹین ہے مستasis مینٹین ہے تو ہم بیماری سے باہر نکل سکتے ہیں بیمار نہیں بھی ہوتے ہیں یہ کونسپ ہے تو اسی کونسپ نے الیکٹرومپیتھی کام کر رہا ہے ان کی دوائیاں شریر کے اندر جا کر کے بائیو ایکٹیویٹ ہو کر کے آپ کی ایکو بیلم کو مینٹین کرتے ہیں تو اس کا یونک ٹریٹمنٹ پہلی چیز ہو ہم یہاں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے لیے یہاں پر رک رہے ہیں پھر اس کے بعد پھر آتے ہوں اور بستار سے اس پر چرچہ کرتے ہوں اور سمجھتے ہیں اس بات کو ایک چھوٹا سپریک جلد حاصل ہوتے ہیں بچے جنم لیتے ہی اپنی ماتر بھاسا سیکھنے لگتے ہیں اور ان کی پرتیبھا کا سہج پرکٹی کرن اپنی ماتر بھاسا میں ہی ہو سکتا ہے اور اس لیے ہمارے پی پردھان منتری شریمان نریندر موڈی جی نے ماتر بھاسا میں ہی پراتھبک اور اچھی سکھا دینے کا سنکلپ پرکٹ کیا ان کے اس سنکلپ کی سدھی کے لیے اور وہ بچے جو انگری جی نہ سمجھنے کے کارن پرتیبھاوان ہوتے ہوئے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی پرتیبھا کنٹھت ہو جاتی ہے سہج روپ سے ان کا سوابھابک وکاس نہیں ہوتا ان بچوں کو میڈیکل کی بھی سکھا ہندی میں دینے کے لیے مدھپردیش سرکار نے پیاس پرارمب کیے اور آج مجھے یہ بتات ہوئے پرسندتہ ہے کہ ہم نے میڈیکل کی پڑھائی بھی چکستہ سکھا کی پڑھائی بھی ہندی میں دینے کے لیے پاتھ پستکیں تیار کر لی ہے اب انگری جی کی بادھتا اور انواریتا نہیں رہی یہ مدھپردیش کے لیے یہ گورب کا بھی سہ ہے کہ ہندی میں میڈیکل اور انجرین کی پڑھائی کرنے والا پہلا راج بنا ہے اور اس افسر پر ہندی کی پسٹکوں کا لوکارپن کرنے اور پڑھائی پرارمب کرنے ہمارے دیش کے یہ سسوی گرہ منتری سریمان امیس سہجی سولہ اکٹوبر کو بھوپال پر ہار رہے ہیں بارہ وجہ یہ کارکم سمپن ہوگا دوپہر میں اور مدھپدیش ایک نئے یوگ میں پرارمب کرے گا کسی بچے کی پرتیبھا کنٹھت نہیں ہوگی دھنیواز پاپا مجھ سے نہیں گرمی میں پڑھائی جاتا پھر رات کو تُم کہتے ہو پنکھا چلا دو مجھ سے تنی گرمی میں سویا نہیں جاتا ایسے تو پنکھا چوبیس گھنٹے چلتا رہے گا مہگائی نے پہلے جان لی پڑی ہے کوئی نہیں چلا لے نے دو پنکھا بچے سے گرمی میں کہاں پڑھا جاتا ہے چلا لو پھر جب ہزاروں روپے بل آیا نا پھر مجھے نہ کہنا بل تو آ گیا وہ بھی زیرو زیرو یہ کیسے گریبوں کا خیال رکھنے والی سرکار آ گئی ہے پنجاب سرکار اپنے سارے وائدے پورے کر رہی ہے صرف اپنا بل ہی زیرو نہیں آیا اگر پنجاب کے سبھی لوگ قیم سے بجھلی کا اپیوک کریں گے تو سارے پنجاب کا ہی بل زیرو آئے گا تو وہی پیسے بچا کر ہم اپنے بچوں کا بھوشت سنیری کر سکتے ہیں چلالو آپ پنجھا بھگوانت مان کے نترتو والی پنجاب زرکار میں لگ بھگ پچاس لاکھ پریواروں کا بجھلی کا بل زیرو آیا ہے صدق کام بول دا ہے آگے بھی ہمارا کام ہی بولے گا مادی پردیش بننے جا رہا ہے دیش کا پہلا راج جو میڈیکل کی پڑھائی ہندی مادھیم سے کرائے گا یہ سمبھا ہو رہا ہے مانینی پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے کشل مارک درشن سے ہم نے جو نئی ایجوکیشن پالیسی لائے ہیں اس بیندر نے کیا ہے کہ اب اپنی ماتر بھاشا میں ہندی بھاشا میں گاؤں کی سکول میں پڑھا ہوا بچہ بھی اب وہ ڈاکٹر بھی بند سکتا ہے انجینئر بند سکتا ہے پردھان منتری جی کے اس سمویدن شیل نرینے سے اب دیش میں ویدیارتیوں کے لیے کھل رہے ہیں اپنی ماتر بھاشا سے بھوشش نرمان کے دوار پردھان منتری جی کی سنکلپنا کو ساکار کرتے ہوئے مدھ بردیش کے مکھ منتری ششیوران سنگھ چوہان کے نتیتوں میں یہ اکلپنی شروعات ہو رہی ہے مجھے کہتو گرب ہے کہ مدھ بھوپال کے گاندھی میڈیکل کالیج میں اسی سطر سے میڈیکل کی پڑھائی ہندی بھاشا میں ہم پرارم کر رہے ہیں اس ایتیہاسی کاری کا شبھارم ایوام ایم بی بی ایس پراثم ورش کی پستکوں کا ویموچن سولہ اکٹوبر کو کیندری گرہ منتری مانینی شریع امیشہ جی کے کرکملوں سے ہونے جا رہا ہے آئیے ان ادھ بھود پلوں کی ساکشی بنے بھرکے بھاد اگرہ پھر سے آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر آشیش میں ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر آشیش آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ اس کو پورا کیجئے کہ کس طریقے سے رینال کیئر سنٹر میں آئیں مہاپا مریض اور کس طریقے سے ان کو علاج ملے گا ہم جو اپنا ایکسپینس اور ٹریٹمنٹ کے پردی جو ہم کر رہے ہیں وہ الیکٹرو ہومیو پیتھی کے ساتھ میں ہم یہاں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا مین ڈیفینیشن کیا ہے پہلی چیز کی ماں پرکرتی نے ہر انسان کو ری جنریشن کی پاور دی ہے ہم ہمارا سل یا ہماری کوئی بھی باڈی آرگن آرگن سسٹم وہ ری جنریٹ ہو سکتا ہے یہ تو ہمیں ایک شروعات سے ہمیں چیز پتا ہے اب دیکھیں جب کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس آئے گا یا آتا ہے کوئی سی بھی سٹیجز میں جیسے ہم نے پانچ سٹیج کی بات کری تھی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ اگر پہلے شروعات ہی سٹیج میں پیشنٹ اگر ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی ڈیزیز پروگریسیو ہے پروگریسیو مطلب کہ اگر ایک بار آپ کو گدنی ڈیمیج ہونا چال ہو ہو گیا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ آگے چل کر جانے یہ پروگریسی کرنا ہے کیونکہ وہاں پر ریورسیبل نہیں ہو سکتا اب ریورسیبل کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہم ڈاکٹر سے نہیں پوچھ پاتے ہیں لیکن وہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی چیز ری جنریٹ نہیں ہو سکتے پر ہم ہم الیکٹروم پیتھی کے مادم سے اس کو بلکل طرح سے نکارتا ہوں الیکٹروم ہومیو پیتھی میں ایسی بائیو ایکٹیویٹرز ہوتے ہیں جو ری جنریشن کو چالوں کر دیتے ہیں چاہے وہ باڈی میں اسی بھی پارٹ میں کیوں نہ ہو سٹیم سیل ایک سیل ہوتا ہے جس کو مدرز آف آل سیل کہا جاتا ہے وہ آپ کے شریر کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ سیلز آپ کے جہاں پہ بھی نقصان پہنچا ہے اس کو ری جنریٹ کر سکتا ہے اس کو ایک ایک اگزامپل کی طور میں میں کہنا جاؤں کہ اگر ہم کسی پیشنٹ کو ہم نے لیا یہاں پہ جو تھرڈ سٹیج کے اندر آیا ہمارے پاس اس کو ڈالیسس آن ہے تو پہلی چیز ہم تو یہ کریں گے کہ سب سے پہلے اس ڈالیسس کے جو فریقوینسی ہیں ہم اس کو کم کریں گے ان دا پروسس اس پروسس کے اندر میڈیسنس کو پیوک کیا جائے گا یہ میڈیسنس جا کر کے بائیو ایکٹیویٹ ہوں گے جا کر کے کڈنی پہ وہ نئے گروت کو پرولیفرکیٹ کریں گے کہ وہ واپس سے کڈنی جو شرنک ہو گئی ہے کڈنی سٹی کڈی میں کڈنی شرنک ہو جاتی ہے اس کو واپس پرولیفریٹ کریں نیو گروت نیو نیفرونس اس میں ڈیولپ ہوں ایک تو یہ ڈیولپمنٹ کی ہو گئی دوسری کی ویسٹ پروڈٹ کو ہم باہر کیسے نکالیں سر ڈیوی اہلیا نے ایک ٹیکنیک اپنا ہی ہے جس کا ہم ہائیڈرو بار تھرپی کہا جاتا ہے جس کے اندر ہم پیشنٹ کو میڈیسن لگا کر کے کچھ پیریاد آف ٹائم ہم اس ٹب کے اندر ایک ہائیڈرو تھرپی ٹب ہے اس کے اندر ہم بٹھاتے ہیں ہم اس کو اندر اٹھاتے ہیں اور جب ہم نے یہ چیز دیکھی یہ پروسس ہم نے کرا میڈیسن کے ساتھ میں تو ہم نے یہ پایا پیشنٹ کو جب نکال لیا جائے اس میں سے بیٹھنے کے بعد تو اس کا ویٹ فرکوینٹلی ڈیکریز ہوا ہے جس پرکار سے ہیمو ڈیالیسیز ہم کرتے ہیں اور اس میں سے پانی جو ہے وہ ساف ہوتا ہے ویس پروڈک جو ساف ہوتا ہے اسی پرکار اس کا ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے ہمو ڈیالیسیز تھوڑا دو چار کلو کم ہوتا ہے وہ ہی پیشنٹ کا پروفمنٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب اس کو بھاہر نکال ہے تو اس کا ویٹ کم ہو جائے گا وہ ہی دو ایک آ دو کلو جو شروعات میں ہم جب فرکوینسی اس کی پڑھائیں گی تو پہلی چیز تو ہماری باڈی خود بخود excrete کر رہی ہے ویس پروڈکس کو without any further ado without outer source کو لگائے بینا اور دوسری کہ ہم دوائیوں کی ہیلپ سے آپ کی کڈنی کو پھر سے ریجنریٹ کر رہے ہیں تو یہ باقی کڈنی کیئر یونٹس باقی کڈنی کیئر سینٹر سے اس پرکار سے الگ ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی بھی ڈ فورس نہیں لگا رہے ہیں کوئی بھی ایسا فورس کڈنی کو نہیں دی رہے ہیں جس وجہ سے وہ اپنا کام آسان بنا دیں ہم آسان ہماری باڈی کو لگ رہا ہے کہ بہت آسان ہے کہ مشین پہ چلے جائیے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پر اسی طرح ہم ہم ہماری کڈنی کو اور نقصان پہنچا رہے ہیں ہم پوری باڈی کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ ہیمو ڈیالیسز کے سے اگر کچھ فائدے ہیں تو بہت سے نقصان بھی ہیں اگر ہم ہماری باڈی کو اتنی کیپیبل بنا لیں اتنا آتنا وشواس بھر لیں ہم اتنا اس کو ایک چانس دیں ہم چانس نہیں دیتے ہمارے شریر کو واپس ری جنریٹ کرنے کے لئے لیکن اگر ہم چانس دیں تو جو پیشنٹ ہفتے میں دو یا تین بار ڈیالیسز کرا رہا تھا وہ اگلے ہفتے یا دو ہفتے میں ایک پر آ جاتا ہے اور ایک مہینے کو اس کا ڈیالیسز ختم ہو جاتا یہ ہم دیکھیں maximum number of patient جو ہوتا ہے جو ہوتے ہیں وہ اس پرکار سے ٹھیک ہوتے ہیں اور جو پیشنٹ first stage second stage جب تک ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہے لیکن اگر اس stage میں third stage میں بھی آ رہے ہیں تو ان کو ڈیالیسز پر جانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی اور جو گئے ہیں ان کی دھیرے دھیرے یہ ریورسی بیٹ میں آ جائے گی کہا جاتا ہے نا کہ پیڑ اگر ہم تلے سے کٹیں تو وہ پھر سے ریجنریٹ کر سکتا ہے جب تک اس کی روٹ کو ہم روٹ زندہ ہے اسی پرکار سے اگر ہمارے آتنو بشواس ہماری جڑ ہے ہمارا دماغ ہمارا فوکس جڑ ہے جب تک یہ alive ہے ہم ہماری باڈی میں کچھ بھی ڈیزیز ہو ہم اس سے لڑ سکتے ہیں چاہے وہ کینسر ہوں ہارٹ ڈیزیز ہو یا کڈنی کی ڈیزیز ہو اور الیکٹرو ہومیو پیتی کر ہی وہ ہی رہی ہے وہ آگ کے اندر کی بائیو ایکٹیویٹرز کو اتنا ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اتنی جلدی وہ گروہ کرنے لگ جاتے ہیں ہم پہلے تو ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کڈنی کی بیماری ہوئی پہلی چیز اگر وہ ڈائیگنوز ہو جائے تو آدھا کام تو ہمارا ایسے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم جب کڈنی کو پیوریفائی کر رہے ہیں تو دوسرا کام وہ اپنے آپ چالو کر دیتی ہے جیسے کہ گھون کو بنانا کڈنی بھی ایک مہتپون رول نبھاتی تو جس کو جو پیشنٹ ہمارے پاس ہم نے ٹرائل کر رہا ہے جو پیشنٹ ہمارے پاس مہینے بس سے جو ٹریٹمنٹ لے رہا ہے جو ہر مہینے تو سی تین یونٹ کا ٹرانسیوزن کرا رہا تھا دیرے دیرے اس کی کڈنی خود بے خود مطلب اس کی باڈی خود بے خود بلڑ بنانے لگی ہے اس کو دوسری جو کامپلیکیشنز ہوتی تھی ہارٹ ہارٹ بیٹ کا بڑھنا یا ہائپر ٹینشن ہونا وہ ہو گیا کم ہو گیا ہارٹ کا ہپیٹو میگیلی ہو گیا تو وہ کم ہو گیا یہ بڑے ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ لوگ پروپر دیکھتے ہیں تھوڑا سا سمیہ کی کمی ہے کیونکہ بہت اچھی بات یہاں پر تھی اور امید کر رہے ہیں کہ درشکوں کو بہت سی جانکاریاں جس کے بارے میں ابھی تک نہیں جانتے تھے وہ جانکاریاں آپ نے یہاں پر دیئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر آشریز اس کاریکٹر میں شامل ہونے کے لیے اور اتنی طوام ضروری جانکاریاں درشکوں کی جانکاری کے لحاظ سے ان سے ساجہ کرنے بہت بہت شکریہ تو آج کے لیے صحت نامہ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں نیوز 24 مدیپردیش 36 بچے جنم لیتے ہی اپنی ماتربھاسہ